اگر دیکھیں تو ملے جلے سنکیت دیکھ رہے لیکن زیادہ تر بازاروں پر دباب ہے چاہے وہ جاپان کا بازار ہو ہونگوں کا بازار ہو جہاں پر کمزوری کے ساتھ کاروار ہو رہا ہے گفٹ نفٹی کی چال اگر دیکھیں تو یہاں پر ہلکی تیجی قریب قریب پچاس ہونگوں کی تیجی یہاں پر دیکھ رہی ہے انیس آزار نو سو چالیس کے آس پاس گفٹ نفٹی ہے انٹرنیشنل مارکٹ کی اگر بات کریں تو امریکی بازار سکربار کو تیجی کے ساتھ وند ہوئے تھے لیکن ویکلی آدھار پر ایک سے دو پرسنٹ کی کمزوری تینوں ہی انڈیکس میں دیکھنے کو ملی تھی لیکن اہم ڈیٹا ہے کافی ڈیٹا ڈریون ہفتہ رہنے والا اور اہم ڈیٹا ہے کیونکہ بدبار کو یو ایس سی پی آئی کے نمبر سے آئیں گے جو ریٹیل مہنگائے کی جو آنکڑے ہیں وہ بدبار کو آنے والے ہیں امریکہ میں اغسط کے مہینے کے اس پر سب سے زیادہ فیڈ کی نظر رہتی ہے اس کے بعد گروبار کو پی پی آئی کے بھی نمبر آنے والے ہیں یہ دونوں ڈیٹا اہم ہوں گے اس کے بعد والے ہفتے میں فیڈ کی بیٹھک ہے تو اس سے کافی کیوس ملنے والا ہے تو یہاں پر پوری دنیا بھر کی نظر ہے یورپ کے بازاروں کی بات کرے تو وہ بھی سکربار کو وہاں پر تیزی دیکھی تھی سات دنوں کی لگاتار کمزوری کے بعد ایک لمبا دوہزار اٹھارہ فروری کے بعد سب سے لمبا ڈیلی کمزوری وہاں پر یورپ کے بازاروں میں تھی اس کے بعد یہاں پر تیزی دیکھنے کو ملی تو یہاں پہ تین چیزیں پلے کر رہی ہے ایک چین سے آنے والے جو آنکڑے ہیں اس پر بازار کی نظر ہے دوسرا مہنگائی کے آنکڑے اور ساتھی کروڈ میں جو تیزی دکھ رہی ہے اس کا بہت ہی زیادہ دباب دکھ رہا ہے تو یہ سارے پلے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہو رہے ہیں ایشیای بازاروں پر بھی وہی اثر دکھ رہا ہے کیونکہ ایشیای بازاروں میں بھی اس سب پر کافی اہم ڈیٹا ہے بھارت کی بات کریں تو کل یہاں پر بھی آئی آئی پی اور سی پی آئی کے نمبر سائیں گے ساتھی چین کی اگر بات کریں تو شکربار کو چین میں کافی اہم ڈیٹا ہے انڈرسٹریل آؤپوٹ کے نمبر سانے والے ہیں ریٹیل سیلس کے نمبر آنے والے ہیں ہاؤسنگ سیلس کے نمبر آنے والے ہیں تو یہ ڈیٹا اہم ہوں گے لیکن پوری دنیا کی نظر ایوے سی پی آئی کے نمبر پر رہے گی جو بدبار کو جاری ہوں گے وہاں سے کیا کیوز ملتے ہیں اس کے آدھار پر ہی بازار آگے کا رخ لے گا کیونکہ فیڈ کی نظر اس پر سب سے زیادہ ہے یعنی مہنگائی سب سے اہم چنتہ رہے گی پوری دنیا بھر کے بازار میں کروڈ کے دام کس طرح سے رہتے ہیں وہ کیسے پلی آؤٹ ہوتے ہیں مہنگائی کے نمبر پر وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پچھلے ہفتے کروڈ کے دام جس طرح سے بڑے ہیں اس سے بھی چنتہ بڑی ہے آنے سنکیت کی بات کریں ٹیوی ایس کا ٹینیر بانڈ ڈیل واپس سے اوپر کی طرف جا رہا ہے 4.3% کے آس پاس پہنچ چکا ہے ڈالر انڈیکس کی بات کریں 104.5 کے آس پاس ڈالر انڈیکس بھی ہے گولڈ میں ہلکی تیجی دیکھ رہی ہے 1915 ڈالر کے آس پاس کومیکس پر ہے ایک سپارٹ کہہ سکتے ہیں ایک دائرہ میں ہی گولڈ گھوم رہا ہے لیکن برینٹ کروڈ ہلکی نرمی آج ضرور دیکھ رہی ہے لیکن ابھی بھی 90 ڈالر کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو کول میرا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملے جلے سنکیت ہے لیکن گھرے لو بازار کی بات کریں تو سنٹیمنٹ کافی مضبوط اس لیے دیکھ رہا ہے کہ G20 کا جس طرح سے آئیوجین ہوا اس سمیٹ کا جس طرح سے ہسٹورک سمیٹ اسے کہہ سکتے ہیں دنیا کے بڑے گلوبر لیڈرز نے جو سرہانہ کی ہے وہ ایک سنٹیمنٹ بوشٹ مل رہا ہے اور ساتھی ایکنومک ایکنومی کے آدھار پر جس طرح کے بڑے ٹائی اپس ہوئے ہیں چاہے وہ ایکنومک کوریڈور کی بات ہو یا گرین فیول کو لے کر جس طرح سے ساجہ دھاری ہوئی ہے وہ ایک اچھے سنکیت گھرے لو بازار کے لیے ہو سکتے ہیں باقی شکربار کو اف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کے ڈیٹا دیکھ لیتے اف آئی آئیز کی طرف سے بھکبالی دیکھی تھی دو سو چوہوالیس کروڑ روپے کی بھکبالی دیکھی تھی کیش مارکٹ میں آٹھ ستمبر کو اور ڈی آئی آئیز کی بات کرے تو ایک گیارہ سو پچاس کروڑ کی خریداری یہاں پر دیکھنے کو ملی تھی لیکن نفٹی اور بینک نفٹی کے ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے کہاں سے سپورٹ مل سکتا ہے اور کیا نفٹی اس سبتے آج 20,000 کا آکڑا پار کرے گا ہمارے صحیح ہوگی ڈیمپی کالرا موجود ہے ڈیمپی کیا لگ رہا ہے سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہی ہوگا کیا نفٹی آج 20,000 پار کر سکتا ہے کیا دیکھیں چانسز کافی ہائی ہیں اس کے دو ابرتین بڑی وجہ ہیں پہلا مارکٹ نے اپنا بے سٹرانگ کیا ہے اور انیس زار پانسو کے پاس جا کے جتنے شورٹ سسٹم میں کھڑے جن کو سکویز کیا ہے جیٹ میز ان کو شورٹس کو پکڑ لیا ہے اور اس کے بعد ان کی کورنگ ہو سکتی ہے سین بھی دا بانک نفٹی بھی ہے بانک نفٹی پہلے 45,000 آہا نہیں رہا تھا جب 45,000 آہا ہے تو یہاں پر بھی شورٹس کورنگ ہونے کے پرول چانسز ہو گئے ہیں دوسرے ایک اور اپورٹن چیز ہے جو مارکٹ کے اندر سیکٹوریل چرننگ چل رہی ہے سیکٹوریل چرننگ میں ابھی کچھ بڑے شیرز نہیں پارٹسپیٹ کر رہے تھے جیسے کی حدی ایف سی جیسے کی تیسی ہے جیسے کی ان پورسز جیسے کی رڈائز تو اگر ان میں سے دو چار شیر بھی پارٹسپیٹ کر لیتے ہیں اس چرننگ میں تو آپ کوئی 20,000 آہا واپس سے لگ جائے گا دوسری بات اب آل ٹائم ہائی کوئی دوسری بات ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں بار پہلے بھی ہم نے صرف نو پوائنٹ سے 20,000 کے لیول کو چھوڑ دیا تھا تو اس بار ہو سکتا ہے 20 سے 9 لیولز کو بھی ہم پاک کور کر کے ڈاٹ 20,000 اور 20,000 کے اوپر بھی چلے جائے دوسری ایمپورٹنٹ بات ابھی آپ ایف آئیس کے نمبر وغیرہ بھی پڑ رہے تھے ایف آئیس کے نمبر بھی اترے خراب نہیں ہے مارکٹ کے اندر ان کی ہولڈنگ تری 57% لانگ کی ہے 57% کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ابھی مندی کم ہے اور تیزی کے سوڑی ایف آئیس کے بھی کافی کھڑے ہوئے ہیں ریٹیل کا پاٹ سیویشن ابھی بھی پچاس پسنٹ کے آس پاس ہے جو کہ فیئر ایناف ہے حالانکہ ہمارے ساپ سے کم سے کم سے کم سے کم پسنٹ ڈاور کم ہونا لیے تھا لیکن ٹھیک ہے اس کو پور پرنٹی آپ اس کے ملے لے سکتے ہیں دوسری ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جن کے بات پوزیشنز ہیں وہ سٹاپ روز اپنی کیری کرے ٹریلنگ سٹاپ روز لگائیں ہم نے انیس دو سو تین سو سٹاپ روز کی بات کرنا شروع کی ہے تو اگر آپ وہ کیری کر رہے ہیں تو آپ انیس در چھے سو کا اور چاہیں تو ساپسو کا بھی ایک سٹاپ روز دے سکتے ہیں اور بینک نفٹی پہ اگر آپ چاہیں تو اپنی پوزیشنز کو کیری کرتے ہوئے چوالیز در آٹھ سو اور پینتالیز در کا سٹاپ روز کیری کر سکتے ہیں جہان رکھیں جن کے پاس بھی لانگ پوزیشنز ہیں ان کو ٹریل کرنا ہے جن کے پاس شارٹس ہیں ہم نے کافی پہلے ہی ان کو کٹوا دی ہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی لیول پہ شارٹ کرنا چاہتا ہو اس سمیں تو ایڈزیکلی یہ لیول ابھی ہے نہیں شارٹ کرنے کہ اس کو تڑا ویٹ کرنا چاہیے رہی بات آپشنز پریڈ کی تو آپشنز کے اندر جم کے آنا چاہیے شریس کی شروعات بھی تھی اور وولیم بچھا تھا ہم نے کئی بار آپ کو کالز کا انڈیکیٹ بھی کیا ایک کال تو ہم نے ایسی بھی دلوائی جو ایک ہی دن میں چار گنا بھی ہوئی تو آپ چاہیں تو آپشنز کا فائدہ آج بھی آپ لے شکریہ ڈیمپی آپ نے وقت نکالا اور پوری ڈیٹیل سمجھا دی حالانکہ ڈیمپی جیسا کہہ رہے ہیں کہ آج بازار پھر سے نیا ہائی بنا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نفٹی 20,000 کے آنکڑی بھی پار کر جائے اور جیسا ڈیمپی بتا رہے تھے کہ FII's کے جو آپ کو جو کیش میں جو سیل کے جو نمبر دکھ رہے ہیں وہ بہت یہ ڈیسپوائنٹنگ نہیں ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ڈاٹا انہوں نے اور شیئر کیا کہ 57% ان کی جو پوزیسن ہے وہ ابھی لانگ پوزیسن ہے وہ ایک اچھے سنکیت ہے FII's کے فرنٹ پر تو امید ہے کیونکہ سنٹیمنٹ کافی بہتر دکھ رہا ہے گھرے لوں بازار کے لیے آج سے تو وہ ایک سپورٹی فیکٹر ہو سکتا ہے اور بازار ایک نیا ہائی بنا سکتا ہے اور نفٹی ہو سکتا ہے کہ 20,000 بھی پار کر جائے لیکن ہمارے ایک اور ایک سپورٹ جڑ گئے ہیں ان سے سمجھتے ہیں کیا آج نفٹی 20,000 پار کر سکتا ہے ہمارے ساتھ تنیشہ اکیڈمی کے نیتیلیش پاوز کر رہے ہیں نیتیلیش جی کیا لگ رہا ہے آپ کو نفٹی کیا 20,000 آج پار کر سکتا ہے کیا دیکھو ابھی اگر gap of opening ہوتا ہے اور وہاں سے اگر profit booking آتا ہے اور کل کا جو closing ہے اس کے نیچے اگر ہم لوگ 15 minutes sustain کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑے گا 20,000 کے لیے لیکن اگر gap of opening کے ساتھ continue rally ہوتی ہے تو definitely آج نہیں تو کل 20,000 ہم لوگ دیکھیں گے لیکن پہلا جو 10 بجے کا session ہوگا 10 بجے تک کا وہ closely track کرنا پڑے گا نہیں تو اوپر سے short profit booking بھی آ سکتی ہے تو دونوں sentiment کے لیے ہمیشہ ready رہینا چاہیے کہ aggressive position جو بھی ہوگی وہ strictly stop loss کے ساتھ ہمیں کیا کرنی چاہیے بنانی چاہیے دونوں طرف کے moves آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو دونوں طرف کی position کے لیے تیار رہنا ہوگا تو اگر اوپر کی طرف بازار اگر جاتا ہے 20,000 کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ profit booking بھی آئے تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے بینہ stop loss کے آپ کو trade نہیں کرنا ہے اب levels specific بات کر لیتے ہیں نifty میں کن levels کا دھیان رکھے نیتیلیش جی اور bank نifty میں کن levels کا دھیان رکھنا چاہیے کیا stop loss کیا target آپ دے رہے دونوں طرف بتا دیجیے دیکھو اگر market 19,865 19,880 یہ level کو کا دیتا ہے تو ہم لوگ صرف long کر کے بیٹیں گے 20,300 یہ levels بھی آپ دیکھنے کو مل سکتے ہے condition ایک ہی ہوگا کہ market اس level کو نکال نا چاہیے نیچے میں اگر market 19,780 یہ make or break level ہے تو ایک بار کے لیے ہم لوگ 19,600 یہ level کو test کر سکتے ہے اور رہی بات bank nifty کی bank nifty ابھی کی لیے کافی strong ہے جب تک 44,800 یہ levels کو break نہیں کرتا ہے تب تک میرے ساب سے ابھی کوئی بھی مندی نہیں چاہیے last time میں نے کہا تھا کہ hdpc bank nifty jب بھی 44,500 اور اس کے نیچے نہیں جاتا ہے تو آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے position short کی نہیں بنانی چاہیے ساف رہے ہے bank nifty جب تک 44,800 کے level کو نہیں توڑ کے نیچے نہیں جاتا ہے تب تک short position نہیں بنائے bank nifty میں ایک clear cut رہا ہے bank nifty کو لے کر nifty کو لے کر سکتا ہے کہ 20,300 تک بھی جا سکتا ہے 19,830 کا خیال ضرور رکھئے گا ہو سکتا ہے کہ اوپر کے level پر منافع وصولی بھی دکھے نیتلی جی اب بتائیے stocks کچھ پسند آ رہے آج کے لیے کہ داؤ لگانے کی سلا دیں گے سب سے مجھے جو پسند آ رہے ہے اگر لوگ اس کا daily chart دیکھیں گے تو 735 کے آس پاس چل گا 730 کا stop loss maintain کر نا 750 میرا intraday target ہوگا اگر یہ آج حاصل ہوتا ہے تو یہا 780 سے 800 یہ trade کی لیے positionally پلان کر سکتے جیسے میں نے کہا کہ higher level کے اوپر market profit booking بھی دکھا سکتا ہے تو ایک دوسرا trade ہوگا وہ ہوگا Tata communication Tata communication higher level سے تھوڑا saval chart کے اوپر فرست ہوا ہے مجھے نظر آ رہا ہے 880 یہ level کے نیچے جائے گا تو ہی ہم لوگ اس میں بھگ والی کریں 1900 کا stop loss پلان کریں پہلا target 1850 سے لگے 1830 یہ target کی لئے پلان پس سکتے تو یہ Tata communication بھگ والی کی سلح جس target 1850 کا 1900 کا stop loss لگانا ہے لیکن جس level کا نیتیلیش جی بتا سلح کریں یہ small finance bank خریداری کی سلح ہے جہاں پر 735 کے آس پاس ہے 130 کیا stop لگ لگ 750 روپے پہلا target achieve ہو جائے تو آپ 50% profit لے جا سکتے 50% position کے ساتھ stop plus کو sell کر سکتے تو اور پھر اس کے 780 اور 800 کے target کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں شکریہ نیتیلیش جی آپ نے وقت نکال ہمارے درشکوں کے لیے نفٹی bank نفٹی اور دو بہترین calls بھی دیئے لیکن